امام المتقین خلیفة المسلمین امیر المؤمنین قاتل المشرقین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تزیلت اور مناقب ذکر کی تھی ساری دنیا جب یہ ایام آتے ہیں دن آتے ہیں تو یوم مناتے ہیں اکیس جمادی الاولہ کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا یوم وفاق ہے اس لیے ایک تو یاد دہانی ہو جاتی ہے دوسرے لوگوں کو ان حضرات کی کچھ قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے اگر سے آج زمانہ نہیں ہرے لوگ کم سمجھ میں آتے ہیں فراڑی بڑے جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں زمانے کے لیڈر آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں کالی کملی والے کے یار سمجھ میں نہیں آتے ہیں صدر اور گورنر شاستدان سمجھ میں آ جاتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنہوں نے ایک عرصے تک مار کھائی فاقے کاتے وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں کوئی بات نہیں تیری سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے اللہ اور اس کے رسول کے سمجھ میں آئے ہوئے ہیں اگر خدا ان کو اپنے برگزیدہ بندے نہ بناتا تو ان کو کالی کملی والے کا صحابی بناتے ہی نہ ہمارہ تو یہ بھی یقین ہے کہ کوئی صحابی آدمی خود صحابی نہیں بنتا اللہ جس کو ہدایت دے خدا جس کو بنائے اور وہاں کون سا مال لٹ رہا تھا جس کو حاصل کرنے کے لئے صحاب اکرام جمع ہو جاتے ہیں بلکہ مکہ والے بھی یہ میرا دیا کرتے تھے بھوکوں کے ساتھ جا ملے ہو غریبوں میں جا ملے ہو فقیروں میں جا ملے ہو آؤ سرداروں کے پاس آؤ امیروں کے پاس آؤ مکہ کے مشرق اور کافر بھی مانتے تھے کہ غریبوں کا ٹولہ ہے جانساروں کی ایک جماعت ہے غلاموں کی جماعت ہے خود امام الانبیاء محبوبی کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لوگو میری تمام صحابہ میں تمام امت میں سب سے افضل ترین مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے آخری وقت احمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ہوشی ہوں ہوں کے گاتی ہے سب سے احمد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں سیدہ شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے اببہ تو پہلے ہی کئی دنوں سے روتا پھرتا ہے جس دن سے اجازہ نصر اللہ کے صورت کا نزول ہوا وہ ہر وقت روتا ہے اور کہتا ہوں لوگو فَسَبِّ بِي حَمْدِ رَبِّكُ وَسْتَغْفِرِ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جدائی کا وقت آ پہنچا میرے باگی پریشان ہے فاروق کو حکم دے دا وہ بہادر آدمیہ نماز پڑھائے مگر فرمایا اوہ ایشہ تو نہیں جانتی ساری امت میں افضل ابو بکر کے مقابلے کا ہے کوئی نہیں جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھائی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور جلیل القدر صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے صدیق اکبر محسوس کر کے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ پیچھے ہٹنے لگے تو فرما الزیم مکانہ کا الزیم مکانہ کا اوہ ابو بکر اپنی جدیت ٹھہرے رہو میں پیچھے نماز پڑھ کے ساری امت کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں میرے مسلح پہ میرے بعد امامت بھی خلافت بھی تمام کا تمام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہیں سترہ نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہو کر پڑھا ہے رات کا وقت ہے جناب احسیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہیں سہن میں کھڑے ہیں ویڑے میں حضرت احسیٰ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کے طرف چیرہ انور اٹھایا سید عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان سے بھی زیادہ تھاروک کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں ساروک آزم کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں سمجھ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی حضور ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اببا پہلے تو پوچھا نا کہ کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے ہیں گنتی کے اعتبار سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فاروق آدم کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں تو حضور ایسا صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا اببا یعنی ابو بکڑ کی نیکیاں اب جواب سنو فرمایا ایسا تو نہیں جانتی فاروق کی تمام عمر کی نیکیا ایک طرف تیرے اببا کی غار کا ایک رات ایک دن ایک طرف یعنی کیا کہنا تیرے اببا کا فاروق کی ساری عمر کی ہر طرح کی نیکی ہر طرح کا عمل ہر طرح کا اچھا کام ایک طرف اور ابو بکر صدیقہ غار میں لے جانا غار میں میری ساتھ رہنا ایک طرف وہ ابو بکر جس نے خلافت کی بات بھی عجب انداز دکھائے خلیفہ بنا دیئے مدینہ منورہ کی گلی میں کسی آدمی نے آواد لگائی ہے کوئی مزدور کوئی مزدور ہے سامنے سے صدیقہ اکبر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا کام ہے کہنے لگا میری بکری مر گئی ہے وہ اٹھا کر مدینے سے باہر پھیکنی ہے فرمایا کیا دوگے کہ چار آنے کے چلو میں اٹھاتا ہوں اندازہ لگاؤ امام الانبیاء مابوب کبریاء حضرت محمد مشتبہ صلی اللہ قاببہ ہے نبی کی زندگی میں سترہ نمازیں مشلے پہ کھڑاؤں کے پڑھانے والا اللہ کی سمین پہ آسمان کے نیچے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا نبی کے ساتھ تعاون کرنے والا نبی کے ساتھ جانمال کھپا دینے والا آج خلیفہ بائیس لاکھ مربہ میل کا حکم رہا ہو کر مردار بکری کندے پہ اٹھا کر مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے آج تو چار پیسے اگر آ جائیں گھر کے لیے ایک کلو سبزی اگر لی ہے تو وہ بھی ہمارے گھر پہنچا کیا ہو بھائی یعنی لوگ لنگڑے ہو گئے للے ہو گئے منڈے ہو گئے اپنا کام کرنا بھی چھوڑ دیا جناب امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ اقدس ساڑی کائنات کی سردار ہیں مگر آپ اپنا جوتا مبارک بھی خود ہی سی لیا کرتے تھے آج تو اگر چار پیسے مل جائیں تو نوکروں کی کمی نہیں رہتی جو پانی چلکنے والا ہے یہ جھاڑو دینے والا ہے یہ کار کی صفائی کرنے والا ہے یہ کار چلانے والا ہے یہ یوں کرنے والا یہ یوں کرنے والا بس ہمارا مطلب یہ نہیں تو تم مزدور نہ رکھو لوگوں کی روزی کا دریہ نہ بنو تم اس لیے تھوڑے ہی کسی مزدور کو رکھتے ہو کہ اس کے بچے روٹی کھائیں گے دعا دیں گے بلکہ اپنی سینس آئیے جمانے کے لیے رکھتے ہو اگر یہ نیت ہو جائے تو پھر کار خیر بن جائے کہ اللہ نے مجھے دولت دیئے مجھے کار خانہ دیا مجھے مل دیا مجھے گھرٹوی دی دس آدمی چار آدمی کام کریں گے ان کے بچوں کو روزی ملے گی اللہ پاک میرا بھی آخر تم بھلا کر دے گا تو اس لیے اسے کون کرتا ہے جنابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو روک لیا گیا آپ ایسا چوں کرتے ہیں فرمایا مجھے اپنے بچوں کے لیے روٹی تو لانی ہے مزدوری تو کرنی ہے اب میں کاروبار کیسے کروں تم نے میرے کنٹوں پر خلافت کا وزن رکھ دیا اب میں تجارت کیا ترسہ تجارت کروں کیسے میں تمہارا کام چلاؤں نبی کے جانشین کو دیکھو مسلمانوں کا نبی کے بعد سب سے پہلا ہو کمرہ مردار بکری اٹھا کر مدینہ کی گلی سے باہر پھیکنے جا رہا صحابہ اکرام جلیل القدر جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ بیت المال سے وزیفہ مقرر کرو تاکہ ان کی گزر اوقات ہو تاکہ ان کی گزر اوقات ہوتی رہے تو جب جنابِ شدیق اکمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کتنا وزیفہ مقرر کریں فرمایا مدینہ میں جو سب سے غریب سے غریب کا جو خرصہ ہو وہ میرا مقرر کر دو سنانچہ ساڑھے ساتھ ان نے مقرر کیے گئے بسر اوقات ہوتی رہی ایک دن شدیق اکمر کی گھر والی نے میٹھا حریرہ بنا لیا تم تو کہو گے کہ ہلوہ کیوں نہیں کہتا ہلوہ کیسے کہوں اس میں گھی کہا تھا ذرا سی چربی ڈالی تھوڑی سی خجورے ڈال کر بچوں کے لیے میٹھا دلیا حریرہ بنا دیا تو شدیق اکمر کے سامنے بھی آیا آج تو اچھا بھلا آدمی نہیں پوچھتا کہ میں نے گھر مٹھائی نہیں بھیجی بلوسائی میں نے نہیں بھیجی گلاب جامڑ میں لے کے نہیں آیا یہ کھانے میں میرے سامنے کہاں سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فاران پوچھا گھر والے سے یہ میٹھا حریرہ دلیا حلوہ کیسے بلایا ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ تو اتنے ہی مشکل سے ہیں کہ روٹی چٹنی مشکل سے بن سکے یہ تم نے حلوہ حریرہ کیسے بلا لیا وہ کہنے لگی کئی دن میں نے آٹا تھوڑا تھوڑا بچایا دو دو چارچر چچکی آٹا بچا بچا کے جوڑ لیا جمع کر لیا وہ آٹا بیچ کر چربی خریدی خجوری خریدی میٹھا بنا لیا اسی وقت بیت المال میں لکھ بھیجا میرا اتنا وظیفہ تم کر دو چونکہ اتنے میں گزارا میری گھر والی کر سکتی ہے کئی دن گزارا کیا ہے نا یہ آزا اتنا کم کر دو یہ ہے مسلمانوں کا حکمرہ یہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ یہ ہے امیر المؤمنین یہ ہے وہ امام المتقین شدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات آئی کہ لو بھی اب نیکیہ زیادہ کمایا کروں گا یہ نہیں آگیا آنے دیتا تھا کسی کو ابو بکر اب فس گیا ہے خلافت میں اب میں نیکیہ زیادہ کمایا کروں گا یہ تو اُلجھا رہے گا اس میں بھضا رہے گا چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک بیوہ محتاج عورت تھی بڑی مائی تھی ایک فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد گیا مائی اپنا برسن دے دے میں پانی بھر کے لادوں اندر سے جواب آیا جزاک اللہ اللہ پاک تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تجھ سے پہلے کوئی اور اللہ کا بلدہ پانی بھی بھر گیا کھالا پکا کر مجھے کھلا کر برسن مانج کے بھی رکھ گیا فاروق آدم فرماتے ہیں میں بڑا سوچتا رہا کون ہو سکتا ہے اتنا جلدی آنے والا فاروق آدم فرماتے ہیں اگلے دن میں فجر کی ازان کے وقت آیا نماز سے پہلے آیا اور بڑی مائی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی برتلا میں پانی بھر کے لادوں آواز آئی جزاک اللہ اللہ پاک تجھے جزائے خیر دے ارادے کا نیکی کہوہ جو نیت کی اللہ تجھے اس کا بدلہ دے اور یاد رہ کہ تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کام کر کے چلا گیا آج مہتاج کو پانی کون دے آج مہتاج کو ہاتھ پکڑ کے رستہ کون بتائے ڈنڈے سوٹے کے ہم سب مرید ہیں جدر ڈنڈا ہوگا ادھر تھوڑے سے جھکیں گے جدر ہمیں کچھ معمولی معاملہ نظر آئے گا اس طرم تو جانے کو تیار ہی نہیں حالانکہ اس بے نیاز کی بے نیازی سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے کیا عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بنی سرائیل کی ایک بدکارہ فائشہ عورت گزر رہی ہے کونہ ہے کوئے کے پاس کتہ کھڑا ہے پیاس کی وجہ سے اتنی زبان کتے کی وحر نکلی ہوئی ہے فیت و فائشہ عورت جل میں ترس آیا دول نہیں رسی نہیں پانی کیسے پلائے کتے کو چنانچہ اپنے پیر کا موزہ اتارا اس کا ڈول بنایا اپنے دپٹے کی رسی بنائی پانی نکال کر کتے کے موں میں ڈال دیا موت آئی عوض آئی عمل تیرا نکمہ کرسوس تیرے بھیڑے جردار تیرے سیار غلط پر ایک دن تُو نے میری مخلوق پر رحم کھایا میں نے تجبر کرم کر دیا یہ ایسی ایسی عبادت ہے ان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں حدیث میں آتا کہ قیامت کے دن اللہ جل نشانہو کے دربار میں ایک اور آدمی پیش ہوگا اللہ پاک پوچھیں گے دنیا سے کیا عمل لائیا کہے گا کچھ بھی نہیں کیا ہے میرے پلے فرمایا ایک نیکی میرے پاس تیری محفوظ ہے ایک تیری نیکی تیرا کار خیر میرے پاس محفوظ ہے اور وہ یہ کہ گلی میں سے کانتا روڑا تُو نے اس نیت سے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی معصوم بچے کو کسی بوڑے کو کسی کو ٹھوکر نہ لگے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے اے تُو نے میرے بندے کو ٹھوکر سے بتایا یا میں نے قیامت کی ٹھوکر سے تجھے بچا دیا ایسی ایسی باتوں کے طرف تو تمہارا جھیانی نہیں ہوتا انشاء فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دل ایک آدمی پیش ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے جا میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا تُو نے ایک دل میرے فلا بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا کسی کا عیب دیکھ لیا کسی گنامے میں بتلا دیکھ لیا اسے رسوہ نہ کرو اسے لوگوں میں زلیل نہ کرو علیدگی میں سمجھاؤ اللہ پاک فرماتے ہیں تُو نے میرے بندے کے عیب کجے میں نے تیرے عیبوں کو کج دیا اور ایک اور بندے کے بارے میں آتا ہے کہ تُو نے میرے بندے کے عیب پھیلائے یا میں نے تیرے دکھ سر کھول کے رکھ لیا تو آدمی اپنے لیے سوچیں چنانچہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں تیسرے دل فجر کی آزان سے کافی پہلے گیا دیکھا اتنے بڑے بڑے صحابی اتنے بڑے بڑے اللہ والے غریبوں محتاجوں بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں ایک تم ہو جو بات کو گلاس پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے روٹی کھانے بیٹھتے ہو کبھی پوچھا ہے کہ اببہ نے کھائی کے نہیں کبھی پوچھا ہے اپنی امہ کے بارے میں کہ امہ نے روٹی کھائی کے نہیں بیغم کو تو کہتا ہے کہ آجا میرے ساتھ روٹی کھا کبھی ماں کے پاس بھی گیا کہ امہ آجا میں تیرا بیٹا ہوں میرے اور تیرے ہاتھ میں لکمہ ہوگا تو لک پائے گا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس بڑیہ کے مکان پہ گئے فروخ آدم فرماتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھا ہوں آتا ہے ایک آدمی آیا دونوں کاندوں پہ بڑے بڑے پانی کے گھڑے رکھے لایا بڑیہ کے مکان میں داخل ہو گیا میں دروازے پہ بیٹھ گیا آج پکلوں گا یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے اس اتنا سبقت کرتا ہے نیکی کمانے میں فروخ آدم فرماتے ہیں جب باہر مکلے تو میں نے زپلہ پکڑا کہ اللہ والے تو ہے کون آواز آئی فاروق جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر ہوں کمراہ ہوتے ہوئے خلیفہ ہوتے ہوئے نبی کا جانشین ہوتے ہوئے اپنے فرائی زمن سبی مسلمانوں کی ہمدردی سے پیچھے نہیں رہ رہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو کمائی کر کے لاکے دیا کرتا تھا تو ایک دن وہ کئی سے آ رہا تھا راستے میں یہودیوں کی شادی تھی وہاں سے اس کو کھانا ملا تو جناب صدیق اکبر کو لاکے دے دیا علماء نے لکھا کہ تین دن کا فاقہ تھا صدیق اکبر کا اور وہ ایک دو لکمہ کھا لیا پہلے نہیں پوچھا مگر جب کھا بیٹھے تو پوچھا کہ تُو کہاں سے لایا تھا یعنی یہ کھانا کس طرح کمایا آج ہم پوچھتے کسی سے کہ یہ جو ختم دلوانے کے لیے تم نے ایک کھانے کے بجائے پچاسی کھانے بلائے ہیں یہ کہاں سے لائے ہو چوری کر کے لائے ہو جگی مار کے لائے ہو کھانے جو نکلوا کے لائے ہو یتیموں کا مال ہڑپ کر کے لائے ہو لائے کہاں سے ہو سانو کی آسی تو جرلو پھیرہ نہ لائے ہیں نا بلڈوزر پھیر رہا جاناں دے آسی پاہ میں کسی یتیمہ دا لائے ہو مشکنہ دا لائے ہو غریبہ دا لائے ہو قردہ تلا کے لائے ہو سودہ تلا کے لائے ہو لائے ہو صحیح قرآن کا جنگا رہے ہیں کون پروہ کرتا ہے آئے گی قبر تو لگے گی خبر موت آئے گی تو یہ ساری چیزیں روزِ روشن کی طرح سامنے آ جائے گی تو اس غلام سے پوچھا جنابِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تُو یہ کھانا یہ کھانا کہا سے لائے تھا تو کہا اب میرے واقف ہیں یہودی میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا ان کی شادی تھی انہوں نے مجھے بھی کھلایا اور کچھ کھانا ساتھ بھی دے دیا فرمایے اللہ علیہ وآلہ قوت اللہ عباللہ تو یہودیوں کا کھانا مجھے کھلاتا ہے حلق میں انگلی ڈال کر قیع کرنے لگے اب خالی پیٹ میں اگر ایک دو چار لک میں چلے گئے وہ قیع کیسے ہو پانی پیو پانی پیو پیولے پی پی کر حلق میں انگل مار مار کر صدری جاکبر نے اس کھانے لکھنے کو جب تک باہر نکال لی دیا کبھی ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ سود کا پیشہ سود کا کھانا رشوت کا کھانا بس نام بدل دیتے ہیں آج رشوت کا نام لوگوں نے شائع پارے رکھ رکھا ہے اور حضور عمرشت تھوڑی دینے قابل ہے توبہ 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 یہ تو آپ کا چائے پانی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ